موسکر دوستو میرا نام ہے پرباد کمار فسریز ایکسپرٹ آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے ایک اور بہترین خاص اور جبا جس ویڈیو میں اور دوستو آج کی یہ ویڈیو جو میں نے اس کے پہلے ویڈیو بنائی سی اس میں میں نے پوچھا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ طلاب میں جو مچھلیاں آدمی ڈالتا ہے بہت زیادہ ہے دس دس ہزار مچھلیاں ڈالتے ہیں بچے لیکن ملتے آگری میں دو چار ہزار بچی باقی بچے کہاں چلے جاتے ہیں اس میں سے میں نے جو پہلا کرانا بتایا تھا وہ تھا کہ جو بہت سارے پریڈیٹرز ہیں یعنی جو بھکچی جیب ہیں سکاری جیب ہیں وہ آپ کی بچوں کو کھا جاتے ہیں تو ان سکاری جیبوں سے کیسے بچا جائے کیا اس کی اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے آپ لوگوں سے میں نے اولا کمنٹ بتائیے آپ لوگوں نے پورا کمنٹ یس 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 کر کے بھر دیا میں نے سکتا چلو اب اس کی اوپر ویڈیو بنا ہی دیتا ہوں تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹاپک کی اوپر ہے کہ یہ آپ کے طلاب میں آپ سکاری جیبوں سے پریسان ہے تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو جو اسے سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں کہ سکاری جیب کتنے طرح کے ہو سکتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے ہمارے دیس میں الگ الگ طرح کی سینائے ہوتی ہیں تھل سینہ وائیو سینہ جل سینہ اسی طریقے سے مچھلی پالن میں بھی جو سکاری ہیں وہ تین طرح کے ہیں کچھ ایسے سکاری جو تھل میں چلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہوا سے آکرامہ کرتے ہیں ہوا سے سکار کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو آپ کے پانی میں ہی پرمنٹ رہ رہے ہیں یعنی میں ان کو مکھروپ سے بتاؤں کہ کون کون سے ایسے جیب ہے جو آپ کے مچھلیوں کے مکھروپ سے دثمن ہیں اس میں سب سے پہلا آتا ہے کہ آپ کے طلاب میں ایسی کوئی مچھلی جو بھکچی آکرامہ اور سکاری مچھلی ہے جیسے مالی جی اگر آپ نے طلاب میں آئی ایم سیز کا سنجھے کیا ہے اور وہاں پہ کوئی ماغور مچھلی ہے تو وہ آپ کے آئی ایم سیز کے بچوں کو خانہ شروع کر دے گی کیوں کیونکہ وہ ان کے لئے بھکچی مچھلی ہو جائے گی دوسرا ہوتا ہے طلاب کی اندر رہنے والے جیب جن کا نام ہے میڈھک میڈھک بھی کیا ہوتا ہے کافی بڑے بڑے اکار کے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے جو جب آپ فنگرلنگ سٹوک کرتے ہیں تو وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو دوسرا دثمن ہوا ہے میڈھک فراغ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو حبہ سے آکرمل کرتے ہیں جیسے بگولا، کنگ فسر یعنی پکچی کئی طرق پکچی ہوتے ہیں جو آپ کے مچھلیوں کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہو چیز تو آپ کے طلاب میں تو نہیں رہتے طلاب کے باہر آس پاس رہتے ہیں لیکن وہ سمیں سمیں پہ آپ کے طلاب میں آتے ہیں اور طلاب میں آ کر مچھلیوں کو سکار کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں جس میں آتا ہے سامپ موشٹر لیزارٹ اوٹ بلاو جیسے الگ الگ طرح کی جیب ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو فل فروپ طریقے بتانے والا ہوں جو کہ فل فروپ طریقے ایسے جو کہ یادی کوئی فارمر ایسا ہے جو پورا انویسٹمنٹ کر کے فس فارم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اور یادی کوئی ایسا فارمر ہے جو جھگاڑ سسٹم سے سٹیٹ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے لیکن دوستو ان سے بچاؤ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یادی کسی بیماری کے علاج سے اچھا ہے کہ وہ بیماری ہی نہ ہو تو اسی طریقے سے جب میں کسی کو کنسلٹینسی دیتا ہوں مچھلی پالن کے سمجھ میں بہت سارے لوگ مجھ سے جیرو ٹو ون ٹریننگ لیتے ہیں جیرو ٹو ون کیا ہے کمپلیٹ فس فارمنگ کا بجنس اورینٹیڈ میمبر سپ کورس ہے اس کے اندر میں نا ان کو مچھلی پالن میں طلاب بنانے سے پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو آنے والی سمجھ سیاں ہوتی ہیں یا ان کے جیوگرافیا کنڈیسن کے کوڈنگ کیا کیا سمجھ سیاں ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے پہلے سے ہی جیرو ٹو ون میمبر سپ ٹریننگ کورس تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی تیج کی سمجھ کی جو جڑ ہوتی ہے اگر اس کو کار دیا جائے تو سمجھ سیاں ہی ختم ہو جاتی ہے تو یدی آپ کے طلاب میں مچھلیوں کی سنکھیا کی جو سب سے کم ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ طلاب کے اندر بھکچی مچھلیاں اور میڈھک کا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ کھاتی ہیں مچھلیوں کو تو جب بھی آپ مچھلیوں کو سنچت کریں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مچھلیوں کی بچوں کو سنچت کرنے سے پہلے آپ طلاب میں جال چھرور چلا دیں اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی مچھلیاں جال میں میڈھک بغیرہ پھستے ہیں ان کو جال سے آپ باہر لکھال کر مار دیں یا پھر کہیں دور لے جا کر چھوڑے تاکہ وہ آپ کے طلاب میں واپس نہ سکیں اور آپ کے طلاب میں جب آپ بچوں کو ڈالیں گے تو وہ بچوں کو نہیں کھائیں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاب کو ہی کلیر کر دیا جائے بہت سارے بڑے بڑے طلاب ہوتے ہیں جن کو کلیر کرنا مسکل ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ طلاب میں مہوے کی کھلی ڈال دیں ایک ہیکٹیئر میں دھائی ہزار کلو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ایک سیفونین نام کا پدارت ہوتا ہے جس سے کہ جتنے بھی بھکچی مچھلیاں میڈھک بغیرہ ہیں وہ طلاب کے اندر سب ڈیڈ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں جب وہ مر جائیں اس کے پندرہ ان کو طلاب سے باہر لکھا 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 الگ کر دیجئے اور اس کے پندرہ دن باہر بچے سٹوک کریے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ طلاب میں ان چیزوں کو پہلے سے ہی ختم کر دیا جائے لیکن اب کوئی فارمر ایسا ہے جس نے ایسا نہیں کیا ہے اور باقی پکچھی بھی اس کے طلاب میں اٹیک کر رہے ہیں ساپ بھی آرہا ہے مانسٹر لیڈرٹ بھی آرہا تو کیا کرے وہ اس کے لیے سب سے فل پروپ طریقہ ہوتا ہے پروپر فینسنگ اور ورڈ نیٹ کا یوچ کرنا یہاں پہ دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کو کیسے بنانا ہے دیکھیں دوستو یہ جو سامنے فارم ہے یہ ہمارے ایک جیرو ٹو بان میمبر کا ہے اور ان نے یہاں پہ دیکھیں فینسنگ لگائی ہوئی ہے فارم کو ڈیبلپ کر رہے ہیں ابھی تو نیچے والا بھاگ دیکھیں کیسے جمین میں گڑا ہوا ہے اور یہ اوپر کی جو اچائی ہے وہ تقریباً 6 فٹ رکھی گئی ہے تاکہ کسی طرح کا جو کوئی بھی اینیمل ہے جیو ہے چاہے وہ جمین کے نیچے سے آنے والا ہو کیونکہ نیچے بھی گڑا دیا گیا ہے جمین میں 6 فٹ نیچے تک اور یہ اوپر بھی ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ جمین کے نیچے یا اوپر سے آپ کے طلاب کے اندر نہیں آ پائے گا تو آپ کو اس طریقے سے طلاب میں اور یہاں پہ جو کپڑا ہے آپ کو اس طریقے کا یوچ کرنا تاکہ وہ گلے نہ یہ دیکھیں ایک دوسرا فارم ہے یہاں پہ دیکھیں ورڈ نیٹ کا بھی یوچ کیا گیا ہے اور فینسنگ کا بھی یوچ کیا گیا ہے ورڈ نیٹ کیا ہوتی ہے ورڈ نیٹ کا بھی ہلکی ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے پورے طلاب کے اوپر لگا دیا جاتا ہے دور سے تو دکھتی بھی نہیں ہے جس کے کار اس کے اندر پکچھی نہیں جا پاتے ہیں اور پکچھی اس کا سکار مچھلیوں کا نہیں کر پاتے ہیں حالانکہ یہاں پہ جو فینسنگ ہے وہ تھوڑا نیچی ہے اس کو تھوڑا اور اچائی سی لینا چاہیے تھا ان کو لیکن کوئی بات نہیں کم سے کم انتجام تو ان کے پاس ہے تو اس طریقے کا انتجام آپ کریں گے تو یہ ایک فل پروف طریقہ ہوتا ہے مچھلیوں کو سکاری جیبوں سے بچانے کے لیے خاص کا ریپٹائلز اور ورڈ سے دیکھا دوستو آپ نے کہ کس طریقے سے آپ کو فینسنگ لگانی ہے اس طریقے سے اگر آپ فینسنگ لگاتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے طلاب میں کسی بھی جیب کی انٹری کو روک پائیں گے دوسرا طریقہ ہوتا ہے پکچھیوں کو روکنے کے لیے ورڈ نیٹ کا لگا دینا ورڈ نیٹ کیا ہوتا ہے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اور ورڈ نیٹ کو جب آپ اپنے طلاب کے اوپر لگا دیتے ہیں تو پکچھی کیا ہوتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے چھیت تو ہوتے ہیں مچھلیوں کو اس سے کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے طلاب میں دھوپ بغیر برابر جاتی لیکن پکچھی اس کے اندر نہیں جا پاتے اور آپ کی مچھلی کے بچے سرکشت ہوتے ہیں لیکن یہ بس وہ پریادت طریقہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں ہوتا کافی حد تک خرچا اور ہر مچھلی پالا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر سکے اور اپنی مچھلیوں کا علاج مچھلیوں کو اس طریقوں سے بچا سکے اس کے لئے کوئی جگار طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا پکچھیوں کے بارے میں کیونکہ پکچھی بہت ہی زیادہ سنکھیا میں آپ کی بچوں کو کھا جاتے ہیں صبح صبح کا سمیں ہوتا ہے پانچ سے سات بجے تک آٹھ بجے تک کا سمیں اس میں بھاری ماترہ میں آپ دیکھیں گے آپ کے طلاب کی عرض گرد پکچھی دیکھیں گے دن میں دفیر کو اسلام کو نہیں دیکھیں گے اس سمیں یوزلی کوئی فارمر سکار طلاب میں ہوتا بھی نہیں ہے تو یہ ان کو آسانی ہو جاتی سکار کرنے کے لئے تو پکچھیوں سے بھگانے کا دیسی جگار جس میں کم خرچ ہوتا ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے کاغ بھگوڑا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کھیتوں میں کاغ بھگوڑے لگائے جاتی تھے اس میں کیا ہوتا ہے ایک پتلا کھڑا کر دیا جاتا تھا اس سے پکچھیوں کو بھرم ہوتا ہے کی طلاب میں کوئی ہے اور وہ آپ کی طلاب میں آنے پہ تھوڑا جھرکتے ہیں لیکن بڑے پکچھی پھر بھی نہیں جھرکتے ہیں اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت ہی پروون طریقہ ہے وہ ہے اس طریقے کی سیڈیز یہ سیڈیز دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ پہلے کے سمیں میں جب کیسٹ چلتی تھی تو اس طرح کی سیڈی چلائے کرتی تھی ان کو کیسٹ بولتے تھے تو اس میں کیا ہوتا ہے اندر پوری ریل ہوتی ہے تو اس ریل کو لکال کر آپ اپنے طلاب کی اوپر اس طریقے سے اس کا جالہ سا بنا دیجئے اس طریقے سے جب آپ جال بنا دیں گے چاروں طرف کیا کریے بیمبو کے پول گڑا دیجئے یا پھر کہہ سکتے ہیں اینگل گڑا دیجئے لوہے کے اور ان کو طلاب کے اوپر اوپر قریباً تین چار پھٹ لیول کے میڑ کی اوپر ان کو ایسے سا بان دیجئے چاروں طرف اس سے کیا ہوتا کہ جب پکچھی نہ اٹیک کرے گا آپ کی طلاب میں تو اس کی آنکھوں میں اس کی کیا ہوں گی ریفلیکسن پڑے گا تو آنکھوں میں ان کی چکا چونت پڑے گی جس سے وہ طلاب میں مچھلیوں کو نہیں پکڑ پائیں گے یدی آپ کو یہ نہیں مل پاتے کیونکہ یہ کافی سمیں پہلے چلا گاتے تھے گلسن کو مار کے دی آپ نے گانے سنوئی ہوں گے پہلے وہ کافی بھگتی سنگی چلتے سونو نگم بغیرہ تو اس سمیں کی یہ سیڈیز ہوتی تھی ابھی تو یہ بند ہو گئی ہیں تو آپ کو کچھ اور سیڈیز مل سکتی ہیں اس طرح کی یہ کافی حد تک چمکتی جیسے آپ دیکھ سکتے سکرین پہ بھی آپ کو کافی چمکتی دکھائی دی رہی ہیں تو اس کو کیا کریں آپ یوزلی اس طریقے سے اپنی انگلی میں جیسے پھساتے اس طریقے سے کسی ڈنڈے میں پھسا کے اپنے طلاب میں لگا دیجئے یہ کیا ہوتے ہیں تیجی سے چمکتے ہیں بہت ساری جگہ لگا دیجئے الگ الگ انگل بنا کے تو پکچھی جب بھی اٹیک کرے گا اس کی آنکھوں میں اس کا ریفلیکشن پڑے گا اور یہ بہت ہی پروبن طریقہ ہے پکچھیوں کا جو اٹیک ہوتا ہے 90% تک کم ہو جاتا ہے پکچھی جو ہوتے ہیں 90% تک کم کر دیتے ہیں اٹیک کرنا تو پکچھیوں سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہو گیا اب بستے ہیں دوسری جو سب سے بڑے آپ کے سکاری طلاب میں ہوتے ہیں میڈھک میڈھک بھی بہت زیادہ سماترہ میں آپ کی مچھلی کے بچوں کو کھاتے ہیں تو یدی آپ کے طلاب میں میڈھک ہے تو ان سے بچانے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے بدک آپ اپنے طلاب میں بدک چھوڑ دیجئے تو تقریباً یدی دس سے پندرہ بیس بدک آپ ایک اکڑ میں چھوڑ رہے ہیں تو وہ میڈھکوں کو آرام سے کھاتے رہیں گے اور آپ کے طلاب کو صاف کرتے رہیں گے ان کے لئے بالکل پریافت نہیں ہوتے لیکن میڈھکوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن بدک یدی آپ طلاب میں رکھیں میڈھک کنٹرول کرنے کے لیے تو ایک بات بسیش طور پہ دھیان رکھیں کہ آپ کبھی بھی جب طلاب میں مشلی کا بچہ سو گرام سے کم کا ہو سو سے دو سو گرام سے کم کا ہو تب مت رکھئے گا کیونکہ اگر تب آپ رکھیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی بدک کھا جائے گی کیونکہ وہ سر نیچے ڈالتی ہے پانی کے اندر ڈگوتی لگاتی ہے بچوں کو کھا جاتی ہے تو میڈھک سے نپٹنے کا طریقہ ہے بدک لیکن چھوٹے بچے جب طلاب میں ہو تب بدک نہ رکھئے گا اس کے علاوہ دوستو جو بستے ہیں ساپ یا ایسی دوسری طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے تو میں یہ بولوں گا کہ دیکھیں آپ کو اپنے طلاب میں نگرانی بھی رکھنے کی جرورت ہے اور سب سے انپورٹن جو ہوتا ہے طلاب کی جو میڑھیں ہوتی ہیں ان کو صاف سوسرا رکھنے کی جرورت ہے جدی آپ کو کہیں پیسہ دیکھتا ہے کہ کوئی بل ہے کوئی ایسی طرح کی چیزیں جہاں پر ساپ بغیرہ ہو سکتا ہے آپ اس کو پتھر اس کے اندر بھر کے اس کو دورموٹ ہوتا ہے اس کو کٹائی کر دیجئے جس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک دم سے بند ہو جائے گا دوستو اور یدی آپ کے طلاب کی جو میڑھ ہے اس میں کوئی جھاڑ جھنکار ادھی ایسی چیز ہے نا جھاڑیاں بغیرہ ہیں تو اس کو ایک دم نیٹ اینڈ کلیر کرنا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو سکاری جیب ہوتے ہیں اس میں چھپ جاتے ہیں اور جب وہ چھپ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ان کو موقع ملتا کہ طلاب میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ ایک دم طلاب کے اندر جاتے ہیں سکار کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو اچھا طریقہ تو میں یہ بولوں گا کہ پروپر فینسنگ کریے اور جو آپ فینسنگ کے لیے جو بھی کپڑا یوچ کر رہے ہیں یا پھر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نائلون بغیرہ یوچ کر رہے ہیں اس کا جو ایک چھینچ کا بھاگ ہے کم سے کم جمین میں گڑا دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو بھی جو نیچے سے بھی آنے والے سرک کر آنے والے جیب ہیں وہ بھی نہیں آپ آتے ہیں اور اس کی اچھاہیے آپ پان سے چھپٹ رکھئے آپ جال جرور چلا دیں اور جو بھی اس کے پانی کے اندر سکاری جیب ہیں انہیں لکال کر باہر کر دیں تو دوستو یہ تھے وہ کچھ طریقے جو کہ آپ کے مچھلیوں کو سکاری جیبوں سے بچا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ طریقے پسند آئے ہوں گے جیدی آپ اس طرح کی مچھلی پالن سے جڑی اور بھی انفومیٹیو گیان وردک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مچھلی پالن کے بجنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جرور سسکرائب کر لیجئے دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو چینل میں آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے کیونکہ ہم بہت قریب ہیں ایک لاکھ سسکرائبر کے تو آپ جلدی سے سسکرائب کریں اور جلدی سے پہنچائیے ایک لاکھ سسکرائبر تک دوستو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اور جانے سے پہلے پس یہیں کہوں گے آپ مجھے ساتھ جڑ کے مچھلی پالن کرنا چاہتے تو آپ ہمارے 0 to 1 میمبر سپ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں ہمیں آپ کو کمپلیٹ ٹریننگ بھی دیتا ہوں ساتھی کنسلٹینسی بھی دیتا ہوں ایک فل گائیڈنس آپ کو ملتے ہیں تاکہ آپ مچھلی پالن میں سفل ہو سکیں اس کو جوائن کرنے کے لئے آپ ہمارے ویڈیو نمبر 8815756881 پر سمپر کر سکتے ہیں دوستوں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے جے ہند جے بھارت